خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہیں غلط سمجھتے ہیں پھر بھی وہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ توڑا بولیے محبت سے بولیے کوئی سننا ہی چاہتے ہیں تو محبت سے ہاتھوں کو ڈائے بولیے یا رسول اللہ کہ خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہیں غلط سمجھتے ہیں پھر بھی وہ کام کرتے ہیں اور اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی تو ان کمینوں سے پوچھو پھر نمازوں میں کس کو سلام کرتے ہیں اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر یہ نمازوں میں کس کو سلام کرتے ہیں اگر نبی نہیں سنتے اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نمازوں میں کس کو سلام کرتے ہیں یقینا یہ قوم بڑی عجیب و غریب ہے ان کی عقل جو ہے خو گئی ہے اللہ پاکہ انہیں ہدایت دے تاکہ ایمان قبول کر لے سیدھی راستے پر آجائیں ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ کیونکہ شائر اہل سنت جناب غلام کوس غزالی صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے چند ہی لمحات کے بعد آنے والے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں یہ ہندوستان کی سرزمین ہے اور یہ مجھے کہا بھی گیا ہے کہ وہ اشار جو ناک چڑھ رہا اندوری نے بہت پہلے کہے تھے آپ لوگوں کو سنا دوں کیا سننا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں توڑا محبت سے بولتا سبحان اللہ ماشاءاللہ راہ پر سے ابتدا ہو رہی ہے سبحان اللہ اللہ پر قبول فرمائے محبت سے بولئے سبحان اللہ سنیے ہندوستان کی سرزمین اور ہندوستان کا شاعر رہا تندوری کیا کہتا ہے کہ اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے شاعر ہے سبحان اللہ اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آزمان تھوڑی ہے سبحان اللہ آپ بولتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا باتیں میں ایک ہٹا تھے بولوں اگر خلاف پہ ہونے دو جان تھوڑی ہے میاں یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں آج تم بات کرتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے تم بات کرتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو تباہ و برواد کر دیا جائے سنو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلِ اسٹیز بھی جو ہے بلکل سمجھ رہے ہیں اور انہیں سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کا کام سمجھنے اور سمجھانے کا ہوتا ہے آپ کی سمجھنے کی کوشش کیجئے وہاں پہ سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحاناللہ کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں سنو ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں کوئی تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں کوئی تمہاری زبان تھوڑی ہے یہ کہاں جو لوگ کڑے ہیں اندر پیچھے جگہ نہیں ہے گیا بھائی کیا یاد آپ محفلے ملا سننے کیلئے آئے ہو ہندوستان میں رہتو یا باہر سے آئے ہو آجاؤ آجاؤ ماشاءاللہ بات مانتے ہیں اللہ پاک پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے آجاؤ میرے بھائی سب لوگ آجاؤ یقینا اگر آپ غوثِ آزم سے سچی محبت کرتے ہو میری محبت میں نہیں اپنے غوثِ پاک کی محبت میں آ کر کے محفل میں بیٹھ جاؤ اب جو غوثِ آزم سے محبت نہیں کرتا ہوگا وہ ہی نہیں ہٹے گا جو لوگ ابھی نہیں ہٹ رہے ہیں غٹو پکڑ لیے ہیں اور چھوڑ لائی نہیں ہیں یا تو غٹو انہیں نہیں چھوڑ لے رہے ہیں یا وہ غٹو کو نہیں چھوڑ لیں بہرحال دعا کرو وہ چھوڑ جائیں محبت سے بہت دو سبحان اللہ اور مجھل کے بولیے یا رسول اللہ کہ ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں کوئی تمہاری زبان تھوڑی ہے اور جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تھوڑا بولیے نا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے ہمارے قرائے دار ہیں کوئی ذاتی مکام تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہمارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور محبت سے بولی سبحان اللہ ایک عاشق اپنے آقا کی محبت میں کیا کہتا ہے بتاؤں کیا کہتا ہے ارے سننا چاہتے ہو محبت سے ہاتھوں کو ڈھار کی بولے یا رسول اللہ کہ یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس توڑی دل ہے ارے کہیں چھوڑے کے تو نہیں آگئے حاضر ہے تو ہاتھوں کو اٹھا گئے بولیے سبحان اللہ یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس توڑی ہے یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس توڑی ہے میاں کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص توڑی ہے یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس توڑی ہے اور کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص توڑی ہے اور اے ظالموں سن لو نبی کا عشق بکھر جائے سبحان اللہ نبی کا عشق پکھر جائے سبحان اللہ اما یہ کوئی کاج کا نازو گلاہ اگر یہ ایک نعرہ محفل سے لگ جاتا تو یقینا چار چاند اس محفل میں لگ جاتا ہی 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ تین پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک دو اور تین پہلا نمبر آپ کا ہے میری طرف سے پہلا نمبر دیکھتے ہیں اگلے مصرے پر ادھر کون جو ہے آوار جیتنے کی کوشش کرتا ہے محفل سے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھار کے بولیے یا رسول اللہ اچھا جب الگ کر دیا ہے تو الگ الگ طاقت کی دیکھ لیتے ہیں ادھر والے بولنے سبحان اللہ بیچ والے بولنے سبحان اللہ ادھر والے بولنے سبحان اللہ طاقت ادھری زیادہ ہے تعداد ادھر ہے لیکن آواز ادھر ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کوشش کرو محنت کرو آگے آو محفل سے اب ہاتھوں کو اٹھار کے بولیے یا رسول اللہ کہ نبی کا عشی نبی کا عشی دکھر جائے ٹھوٹ کر زل سے یہ کوئی کاج کا نازک گلاس توڑی ہے اور جتنے بھی علماء بیٹھیں ان کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ زمانہ کیوں اٹھائے ہمارے لباس پر انگلی زمانہ کیوں اٹھائے ہمارے لباس پر انگلی میاں ہمارے بدن پہ کوئی سیاسی لباس توڑی ہے زمانہ کیوں اٹھائے میرے لباس پر انگلی میرے بدن پہ کوئی سیاسی لباس توڑی ہے آپ شاعر صاحب کو سننا چاہتے ہیں علام گوز غزالی صاحب کو سننا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں میں بڑھتا رہوں گا محبت سے بول دو سبحان اللہ اور مجھے کہ بولی یا رسول اللہ اچھا عالی حضرت سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں آنے دو سرکارِ عالی حضرت سے محبت کرنے والے ذرا ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ سب ٹی ٹی ایس بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب ٹی ٹی ایس ہیں اب ذرا سنیئے محبت سے بولی یا سبحان اللہ کہ بولی یا رسول اللہ کہ بولی یا خوز کو جیلان کہا جاتا ہے اور خوزہ کو ہند کا سلطان آواز آواز آنی چاہیے آپ کی بولی یا خوز کو جیلان کہا جاتا ہے اور خوزہ کو ہند کا سلطان کم سے کم آپ کی آواز بھرگلی گن تک پہنچنی چاہیے بولی یا خوز کو جیلان کہا جاتا ہے اور خوزہ کو ہند کا سلطان خوزہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے پیارے جند گھنٹوں میں جو لکھ ڈالے اطولت المقیہ ارے اسی کو امام احمد رضا خان جند گھنٹوں میں جند گھنٹوں میں جو لکھ ڈالے اطولت المقیہ اسی کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے آئیے حضرات آپ کی سماتوں کی دہلیز تک تک شائرِ حید سنت بل بلے باغی رسالت پریلی شریف کی سرزمین سے ترشیب لانے والی شخصیت حضرت غلام گھوست گزالی صاحب ترشیب لانے والے ہیں استقبال کر لیں نعرہ لگا لے ہاتھ پو پوے فضاؤں میں لے نا رہے تکمیر نارہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوث و براؤ شائرِ حید سنت غلام گھوست گزالی صاحب تبلاؤ نارہ تکمیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ رسالت شہر تیبہ کا شہر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے سنیں شہر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے شہر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے شہر تیبہ کا شہر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے ہم علاموں کا ہم علاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے ہم علاموں کا بڑا پیارا ہے شہر تیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے اب ایک شہر پڑتا ہوں سماعت کریں جوٹ کر پورا بڑا پیارا ہے سبحانہ اللہ بہت بڑیا ماشاء اللہ اور ایک بڑا پیارا بولے یا رسول اللہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنہ اور بلند نواسے روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنہ روز کہتی روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنہ یا نبی آپ کا یا نبی آپ کا دربان اور ایک شہر پڑتا ہوں سماعت کریں دیکھ کر کہتے تھے سیدیق کو میرے آقا انشاءاللہ کیا بات ہے میں دونوں طرح سے شاعری سے اور ترنم سے دونوں اعتوار سے مکمل خدمت کرنے کی کوشش کروں گا بس آپ سبتہات کی ذمہ داری اتنی ہیں کہ شیر سن کے سبحان اللہ بولتے رہے ہیں میرا پورا بندہ جھوم کر بولے سبحان اللہ تمام تر آئیل ایسٹیو کتنا بچوں چاہتا ہوں اس شیر پر ملادہ فرمائیں دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہے دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا اے صحابہ یہ اے صحابہ یہ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیار میرے بڑے بھائی جناب سنا خانِ مصطفیٰ بھائی عمران برکاتی صاحب کا حکم ہے اس شیر کو دوبارہ پڑھ لے گا پڑھ لوں آپ سنا چاہتے ہیں سنیں گے نا تو رجھن کر مولیں سبحان اللہ دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہے دیکھ کر کہے پیتھ سیدیق کو میرے آقا اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے صحابہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت آخری شیر اس قرآن کا ماشاءاللہ بہت بے شب شب کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنیں یوں تو ہی ظہار محبت ہے کیا کتنوں نے سنیں ادھرا جھوم کر پورا منجہ بولیں سبحاناللہ یوں تو ہی ظہار محبت ہے کیا کتنوں نے یوں تو ہی ظہار محبت ہے کیا کتنوں نے یوں تو ہی ظہار یوں تو ہی ظہار محبت ہے کیا کتنوں نے اے بلالا وہ کائی ظہار بہت محبت ہے اے بلالا بھکائی ظہار بڑا پیار آئے شہید اے بار کا وہ بازار بڑا پیار آئی 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 بے شک 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 ماشاءاللہ بے شک 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 ماشاءاللہ اب مکتہ بے شک شک آئی غزالی جو چھپائے گا ہمی میں ہی شر میں اے غزالی جو چھپائے گا ہمی میں ہی شر میں اے غزالی جو چھپائے گا ہمی میں ہی شر میں اے غزالی اے غزالی جو چھپائے گا ہمی میں ہی شر میں وہ بسیدہ من سرکار بڑا پیار آئے وہ بسیدہ من سرکار بڑا پیار آئے ماشاء اللہ جواب نہیں ہے بہت ہوتا ماشاء اللہ